اسلام علیکم جیتو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیپٹرونکس ڈاٹ اور زو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ لوگوں میرا چینل سکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو دراصل مجھے بہت ٹیم ہو گیا ہے جو ویڈیو میں ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ کافی دن کے بعد ایک ایک ویڈیو میری اپلوڈ ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے یہ کچھ مصروف یہات ہے یہاں پر جو کہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو شیئر کرتا ہی رہتا ہوں تو چلو ابھی ہم اس ویڈیو کو اسٹار کرتے ہوئے کہ ہم اس کو چھلا کرتے ہوں سے چیئ کہ اس کے مدر پرو بلم کیا ہے صحیر جے تو چلو میں اب اس کو چھلو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے مدر پرو بلم کیا ہے صغیر جہا تو یہ ا Lorenz revenue تو یہ میں نے اس کو پال پہ لگا لیا ہے تو میں آپ رatives کا ضرورت بطور کا مد KAREN یہ دیکھ لیے میں نے اس کو پال بھی لگایا ہوا ہے ابhera التی وی چلو ہو چکا ہے صغیر جی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ پروبلم اس کے اندر آ رہی ہے اور جو اس کی تصویر ہے وہ بھی جھٹکے مار رہی ہے اچھی طرح سے اس کی جو تصویر ہے وہ بھی نہیں چل پا رہی ہے تو برحال اب ہم اس کو چیک کریں گے اور کھولیں گے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فارٹ کس چیز کا آیا ہوا ہے تو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر فارٹ کیا ہے صحیح ہو گیا جی تو چلو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں کھول کے اس کو صاف کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندرہ کس چیز کا ہے صحیح ہو گیا جی تو چلو میں اس کو کھول لیتا ہوں جی دو دوستو اگر آپ یہاں پر دیسے تھے تو میں نے اس ٹیوی کا جو پیچھے ہالا جو کورے وہ بھی کھول دیا ہے اور اب میں اس کو نکالنے لگا ہوں صحیح گیا جی ہمارا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ اس کی جتنی بھی فالتوں وائرس ہوتی ہیں وہ ہمیں نکالنے ہوتی ہیں پہلے وہ میں نکال دیتا ہوں صحیح گیا جی کیونکہ جو ابھی مجھے کام کی نہیں ہے تو میں پہلے وہ نکال دیتا ہوں صحیح گیا جی تو پہلے میں وہ ساری وائرس نکال دیتا ہوں صحیح گیا جی تو یہ دیکھنے میں اس کی جتنی بھی وائریں وہ میں نے نکال دیا ہے یہ پاور کی وائر کا جو کنیکٹر یہ میں نے نکال دیا صحیح گیا جی تو براہل ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر فالٹ جو آ رہا تھا وہ جو آتا ہے وہ ہمارے اس پیپر کننسر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آتا ہے زیادہ تر جو یہ پیپر کننسر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پروپلم آتی ہے سیو گیا جی اور اس کے یوگ وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں بالکل اچھی ہے سیو گیا تو براہل ہم اس کو دوبارہ چالو کرتے ہیں اور چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں یہ جو ہمارا فلائب ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا کٹا ہوا ہے شاید کسی میں یا تو پھڑ گیا آئیے تو براہل ہم اس کو چیک کرتے ہیں چالو کر کے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پروپلم ہے وہ کس طرح سے ہمیں شو کروا رہا تھا تو پہلے میں اس کو سیدھا کر لیتا ہوں اس کٹ کو تو میں اپنی کٹ کو سیدھا کر لیتا ہوں پہلے تو میں نے اس کٹ کو سیدھا کر لیا ہے اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر اس کے جو پیپر کنونسر بغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی فالد آتی ہے سیو گئے یہ ڈائیوٹ بغیرہ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ ٹوٹا بھی ہوا ہے تو ہمیں جو لگ رہا ہے ہنڈر پرسنٹ اس کا ہی فالد ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھ لیں یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو سچ پر لگاتا ہوں اور فر یہاں سے میں اسکو ہلا کر دیکھتا ہوں کہی مجھے کوئی رسپوو ملتا ہے کہ نہیں ملتا استان آخر پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو گانتا ہوں اور اسکو یا رسپو necklace ملتا ہے کہ نہیں نہیں جاسکتا تو پر 되어'm تو تو اللہ میں اس difmm1 اللہ آدے یہ دیکھ لیں گو گناہ جی میں تھوڑا سا اس کو گانتا ہے اور دیکھتا ہونکہ کے اندر کوئی رسپوو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تو اکر وہاں پر دیکھیں تو اس کو اہلانے سے کچھ ریسپونس تو ویسے آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی فالٹج ہے کیونکہ اس کے اندر شور بھی ہے ہلکی سی الوزین کا تو اگر آپ وہاں پر دیکھیں تو وہ ابھی ہمیں کچھ نہ کچھ شو کروا رہا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے میں کیا کہتا ہوں کہ اس سارے کو صاف کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کی سولٹنگ ماروں گا سی ہو گیا جی تو پہلے میں اس کو سارے پرنٹ کو صاف کر لیتا ہوں اس کے بعد میں سولٹنگ ماروں گا سی ہو گیا جی جی تو دوستو آپ اگر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو صاف کر لیا ایسے ہو گیا جی جہاں جہاں سے اس کا یہ ٹوٹی ہوئی تھی پرنٹ تو میں نے وہاں وہاں سے اس کو صاف کر لیا ہے تو آپ لوگ اس میں سے ہی صاف کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جس سے آپ اس کو صاف کر سکے یا تو بلیڈ لے لیں یا تو بلیڈ نہیں ہے تو پھر ایسی کوئی چیز لے لیں جس سے آپ اس کو صاف کر سکے تو یہ میرے پاس پیچھ پڑھا تھا سوری چمٹہ پڑھا تھا تو میں نے اس چپٹے سے اس کو صاف کر لیا ہے یہ دیکھ لے تو اس کی تقریباً یہی لینس ٹوٹی ہوئی تھی تو میں نے انہوں کو صاف تو کر لیا اب میں اس کے اوپر سولڈنگ مارتا ہوں اور سولڈنگ مانے کے بعد میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو میں نے سولڈنگ اس طرح سے ماری ہے تو برحال اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اگر آپ کے بس کوئی چمٹہ وغیرہ ہے یا آپ بلیڈ وغیرہ ہے تو آپ لوگوں نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے رگڑنا ہے رگڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ یہ جو پرینٹ ہے یہ صاف ہوتا رہے گا تو یہ دیکھ رہے ہیں تو برحال یہ میں میں نے اس کو رگڑ لیا ہے جہاں جہاں سے مجھے لگ رہا تھا اس کا پروپلم تو میں نے وہاں وہاں سے اس کو رگر لیا جان سے مجھے لگ رہا تھا یہ اس کا histoire پروپلم تو میں نے وہاں سے اس کو صاف کر لیا اب میں کیا کرو گا pane اس کو schedule cookingпрما اور اس کے بعد ہم اس کو چلا کے چیک کریں یہ سPre anys تو پہلی میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو s Only مار دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں موڈ ключ to دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو soldier ماردیا سری اگر آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیں یہ ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال درنا ہے وہ یہ کہ یہ جو میں نے کیا یہ یہ آپ اس میں ہونی چاہیے سے میں کا جو یہ ہموڈنٹ کرتے ہیں نا اس کی اوپر جب ہم ساکھ کر 숨جھے مارتے ہیں تب آپ لوگ لوگوں نے ایک چیز کا اس کو حجم ہوتا ہے کہ یہ آپ اس میں تچ ہونے نہیں چاہیے کیونکہ یہ باریق سی لینے ہوتی ہیں یہ آپ اس میں تک ہتی ہے تو فیر برwiet AM پیش آتی tap您 تو اس چیز کا آپ لوگوں نے اچھی طرح سے خیال کن ہے کہ اس کی جو لینڈ سے وہ آپس میں شارٹ نہ ہو تو برہل میں نے اس کو بھی سوڑنگ مار دیا یہ دیکھ لیں جہاں سے مجھے اس کا ٹوٹا ہوا پرنٹ نظر آ رہا تھا تو میں نے وہاں سے اس کو چھوڑنگ مار دیا لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے بھی یہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کی پرنٹ یہاں پر ہے تو یہ پرنٹ اس کی نہیں ٹوٹی لیکن اس کی کٹ جو ہے وہ ٹوٹی ہے لیکن اس کی پرنٹ نہیں توٹی تو اس وجہ سے میں نے اس کو سوڑنگ نہیں ماری لیکن اس کو میں نے سوڑنگ ماری ہے کیونکہ اس کی پرنٹ ٹوٹی ہوئی تھی تو جس جس کی جان سے اس کی پرنٹ ٹوٹی ہو تو آپ لوگوں نے وہاں پر اس کی سالنگ مار نیا اور دوسری جو فائدے ہیں وہ اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اس یہ ہے تو برحال آپ یہاں پر درست ہے کہ میں نے اس کی سولدنگ مار دیا مقمل تو اب ہم اس کو دوبارہ چالو کر کے چیک کریں گے تو میں ابھی اس جو بھی ہماری مشکل ہو تک تو میں بھی کیا کہ دوبارہ اس کو پاہر میں پھر بھی دیارہ گلا لیا ہے تو ابھی امرین پر سامنے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پرمچہ پر پٹ آرہا تھا وہ بھی اس کا کلیر ہو چکا ہے اسے پر ہوگیا جی تو یہ اور اس کی جو تفصیر وہ بھی ابھی جھٹکے نہیں ماری تو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس آتو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حضر ہوں گے خوضہ حافظ خوضہ حافظ